ہم خود کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ سوال بھی ہم ہے کہ افغان طالبان نے کابل میں اقتدار سمالنے کے بعد پاکستان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو کیا بجائے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے سے قاسر ہیں دیکھیں اس کو بڑا سیریس لی اس پر گفتو کرنے کے دورت ہے میری آج ہی بہت سیریس قسم کے افغانستان کے جو اہم رمائندے ہیں ان سے بات ہوئی ہے افغانستان جب ہمارت اسلامی افغانستان آئی ہے تو سب سے پہلے دہشتگردی وہاں شروع ہوئی ہے بم دھماکے وہاں شروع ہوئے ہیں مزار شریف میں بم دھماکہ ہوا ہر مہینے دو چھتین دو بم دھماکے ہوتے تھے ٹھیک وہ تو ٹی ٹی پی نہیں کرتی تھی نا وہ تو وہاں ان پر دائش ان کے خلاف پکڑا اور ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں سے ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نگوشیشن کرواتے ہیں اور نگوشیشن شروع ہوئی اس نگوشیشن میں کسی نہ کسی حد تک میں کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بات انواز تھا اور ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے کو تین ایک ہزار لوگ کو رہا بھی کر دیا یہاں تک کہ وہ مسلم خان جو تھا جو کہ ریڈیو چلاتا تھا اس کو بھی رہا کر دیا مقیدہ اس کا سزائے موت ہوئی تھی اور ایک بہت شاندار قسم کی صورتحال چل رہی تھی اور یہ بیلنس ہو رہا تھا پاکستان میں امریکنس جو ہیں اس کے بعد ریجیم چینج ہوئی اور ریجیم چینج کے بعد امریکنس جو تھا ان کا بیسک پلین امریکنس کا جہاں ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آپس میں لڑے افغانستان کے سیچوئیشن اس وقت بڑی کروشل ہے افغانستان میں ان کے جو وزیر خارجہ ناوزیر خارجہ سے جو گفتگویو بتا رہے تھے کہ افغانستان میں اس وقت جو ساری بیروکریسی ہے وہ وہی ہے جو امریکنس وہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہ طالبان کے بھی خلاف ہیں اور پاکستان کے بھی خلاف ہیں اسی لئے ابھی ہمارے ایک دوست میں جرافتاف فرما گئے تھے وہ رستے میں ان کو چھ گھنٹے روک لیا گیا حالانکہ وہ سارے ایڈ لے کے گئے تھے وہ پھر جا کے انہوں نے اوپر بات کی تب جا کے ان کو چھوڑا گیا جس دن پاکستان کے ایمبیسٹر پہ حملہ ہوئے سو گولیاں چلی ہیں اسی تقید پندرہ منٹ کے انظر انظر حکمت جار پہ حملہ ہوئے وہاں چھے سو گولیاں چلی ہیں اور حکمت جار خاص طور پہ پر پوٹیکٹڈ ایریا کے اندر ان کے تھا اور ان کو خاص طور پہ سپورٹ کر رہا تھا امریکنس چاہتے تھے کہ یہ سپورٹ بھی وہاں آتے ختم کرتے جائے اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین بات وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر دو کلیش آپس میں بھی چل رہے ہیں حکمت جو خوست گروپ ہے وہ بلکل ارادہ چاہتا ہے وہ ذرا سا موڈریٹ ہیں وہ چاہتے ہیں عورتوں کو تعلیم بھی دی جائے سب کچھ کیا جائے جبکہ کندھاری گروپ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ پانچویں جماعت کے بعد عورتوں کو تعلیم بھی دی جائے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کو تو کھولی ہوئی ہیں لیکن پانچویں کے بعد سکول بند کی ہوئے ہیں اور وہ خوست گروپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ افغانستان میں کابل میں اور مزار شریف میں باقی جگہ اب ہجاب کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک بڑی اپرائزنگ سی وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے جیسی ایران کے اندر بلٹ اپ ہو رہی ہے وہ بہت سیریس ہیں اس مسئلے کے اندر کہ اس کا کیا حل کیا جائے اب اس ساری صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو اپنا حیلالی صاحب نے کہا ہے وہ فینس ہے فینس بنائے طور پر انگریز نے نہیں لگائی تھی انگریز کے زمانے میں انفلٹریشن ہوتی تھی یہاں سے لوگ جاتے تھے نہیں لگائی گئی تھی پاکستان نے کم کم جب تک پاکستان بنائے ستر سال ہم نے نہیں لگائی ہم یہاں سے بندے جاتے تھے جا کے رشیہ کے خلال لڑتے تھے ہم نے چودہ سار رشیہ کی لڑائی لڑی ہم نے فینس نہیں لگائی تھی اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو فینس جو ہے ہیومنلی ایمپوسیبل ہے آپ رباد سے شروع ہو جائیں اور کوئٹہ تک آئیں یہ ساڑھے چار سو پانچ سو کلومیٹر کا علاقہ ہے میں چاگی کا ڈی سی رہا ہوں یہ پوری کے پورا ریگستان ہے آپ کا سینڈیون اڑتا ہے پوری فینس اس کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پانی کا کمہ یہاں ہے تو لوگ وہاں ہیں ٹھیک ہے لوگ یہاں ہیں تو پانی کا کمہ وہاں ہیں بازار یہاں ہے آپ سوچیں سترہ سو کلومیٹر کے اندر سے فینس جو ٹوٹی ہے وہ سیادہ سیادہ ڈیڑھ کلومیٹر کی ٹوٹی ہے جس کے اوپر پورا کا پورا انٹرناشنل میڈیا شور شور میں چاہ رہا ہے کہ یہ فینس ٹوٹی ہے اب چمن میں کیا ہوا ہے چمن بنجازی کارٹ پر سمگلنگ ہاب ہے میں چمن کا اسسسٹن کمیشنر رہا ہوں ایٹی ایٹ کے اندر یہ وہی زمانہ تھا جب ملا عمر وہاں پر ایک جگہ پڑھائے کرتے ہیں میری بہت دفعون سے ملاقات اس زمانے میں ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جب نانٹی فائی و نانٹی سیز میں میں پوری طالبان کی ساری مومنٹ کو دیکھ رہا تھا جو مجاہدین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اب وہاں پر ہوتی ہے سمگلنگ ایٹیوٹی اس سمگلنگ ایٹیوٹی اوپر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اندازہ کریں نجیب اللہ کا زمانے میں فائر ہوتے تھے اسسسٹنٹ کمیشٹر جو تھا وہ ٹرنچ کے اندر سوتا تھا یہاں سے بھوگرا کاریز سے ایک آدمی ہوتا تھا وہ فائر کرتا تھا وہ نورزہی تھے وہاں سے اسمت اللہ مسلم تھا وہ فائر کرتا تھا ہم رات پوری ٹرنچ میں گزارتے تھے مجھے لوگ فون کہتے ہیں دا بستا کہ لازمہ ہو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے رکو اس کو رکتا نہیں تھا صرف چمن چمن میں ایک اڈا کھول میں ہے اڈا کھول کا علاقہ ہے رنگین منڈی کا علاقہ ہے گھر بنے ہوئے ہیں ایک گھر کا دروازہ پاکستان میں ہے اور دوسرا دروازہ جو افرانستان میں کھلتا ہے انہوں نے ان کو سمگلنگ گوڈاؤنز بنائے ہوئے ہیں لڑائی وہاں سے شروع ہوئی اب طالبان کی جو فورس وہاں پر موجود ہے اس لیے تو اگلے دن کھول دیا اگلے کیوں کھول دیا سب کو پتا تھا کہ یہ چمن کے لوگ جہاں ایک دن محتجاج کرتے ہیں آئیں گے آج جو سنٹکوم کا آیا ہوئے جنرل مائیکل ایریک کریلا جو ہے اس سے بہت بہت بو آتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی توجہ انڈیا کے بورڈر سے ہٹ کے افغانستان کے بورڈر سے ساتھ چلی جائے علامہ اقبال نادر شاہ کے پاس گئے تھے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو انہوں نے ایک بات پیغام دیا تھا نادر شاہ کو کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خطہ اس کے ساتھ بن رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کبھی بھی تعلقات خراب ہوں کہ جب تک ہسٹوریکلی ہمارے تعلقات یہاں سے ٹھیک رہے ہیں ہم انڈیا پہ غالب رہے ہیں ایک شاہ ولی اللہ خط لکھتا تھا اور احمد شاہ عبدالی 35,000 لوگ لے کے آتا تھا اور پورے کے پورے چار لاکھ کی جو ہندو طواف ہوئی اس کو رگیت کے رکھ دیا کرتا تھا یہ ہے اصل کرائیسز اب وہ نہیں چاہتے کہ اس طور پہ کبھی بھی پاکستان دوبارہ اگر خدا نہ خاصتا ہے لڑائی میں کود گیا تو نہ ہم ویسٹ کی طرف رہیں گے نہ ہم ایسٹ کی طرف رہیں گے ہم دونوں سے غیر مستقم ہو جائیں گے احلالی صاحب ان سب حالات کے باوجود بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے تو یہ کتنا خوش آئند ہے کہ ٹیبل ٹاک کو ابھی بھی اہمیت دی جا رہی ہے بڑی اچھی بات ہے کون کہتا ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ بات ان کے ساتھ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دن بات کرتے ہیں دوسرے دن اس کے مقالف ایکشن لیتے ہیں ہم نے تین سو ملین ڈالر تین سو ارب ڈالر اس فینس پہ خرچا ہے بھئی کوئی تو وجہ ہوگا جہاں ہم نے کیا ہے پاگل تو نہیں ہے نا ہم تو اگر تین سو ملین ڈالر ہم نے خرچا ہے اس پہ اور سمگلنگ اور کیا کیا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پاپلیشن ہے چالیس ارب اور لوگ آ گئے ہیں اس میں اس لیے ادھر سے سب چیز سمگل ہو کے جاتا ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم ڈالر ختم ہو گئے ہیں مگر افغانستان کو ہمارے ڈالر جا رہے ہیں ہمارا ویٹ ختم ہو گیا ہے مگر افغانستان کو یہ جا رہا ہے اب آپ کہیں گے ہمارا قصور ہے ان کو روکو نہیں نہیں روک سکتے اس لیے فینس لگائے ہیں اب آپ یہ فینس کو بھی نہیں کرنے یا تو آپ اپنے بورڈرز کو روکیں اور don't let it happen روکیں یہ سمگلرز کو مگر آپ تو انکریج کرتے ہیں اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب آپ افیم ہوگا رہے ہیں ادھر یہ بھی آپ ایک سٹیٹسٹکس جلدی سے جلد آئے گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا افیم ادھر ہوگا ہے اس لیے کہ امریکنوں نے ان کے ڈالرز اپ کر دیئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم افیم ہوگا کے ڈالر میں یہ کریں گے یار افغانستان is a problem state اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر دیکھیں ہم چاہتے ہیں good relationship مگر کچھ تو کرو یار ان کو کہو تو سہی کہ ہم تم امداد چاہتے ہو لو امداد جتنا ہے دیں گے پناہ لینا چاہتے ہو آؤ لو ہم تو نہیں روک رہے ہیں تین ملین تو ہیں ادھر کیا چاہتے ہو تم موسیقی